اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو فائی آٹومیشن یوٹیوب چینل تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیکٹری آئیو کا ٹرور کرنا تو اس کے ٹرور میں ہم ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں گے ایک تو خود فیکٹری آئیو سوفٹر کو اس میں جو نیوگیشنز ہیں اور اس میں اس کی سیٹنگ وہ بھی دیکھیں گے اس کے سین کریشن وہ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو داکومنٹیشن اور ٹروریل خود فیکٹری آئیو کی طرح سے پروائیڈ کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے وہاں سے داکومنٹیشن لینی ہے اور ٹروریل کی طرح لے سکتے ہیں آپ وہاں سے تو چلنے میڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں فیکٹری آئیو کو اپن کیا ہوئے میں نے تو آپ جیسے اس پہ فیکٹری آئیو پہ کلک کریں گے تو آپ اس انٹرفیس پہ آ جائیں گے تو اس انٹرفیس پہ آپ آپ آتے ہی دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلی ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈنگ دی وہ ہے ڈاکومنٹیشن کی ٹھیک ہے ڈاکومنٹیشن میں آپ آتے ہی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں پھر مزید سب سیکشن میں گیٹنگ سٹارٹڈ کہ اگر آپ کوئی سیمپل سا پروگرام بنانا ہے تو وہ کس طرح بنانا ہے وہ یہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے لئے فیکٹری آئیو کمپلیٹ جو ہے گائیڈ وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور نیچے اگر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو فیکٹری آئیو میں جو پارٹس یوز ہو رہے ہیں اس کی انفرمیشن آپ کو ملے گی یہاں پہ اور یہاں پہ جو ڈیفرنٹ سینز ہیں اس کی انفرمیشن مل جائے گی تو یہ تو تھی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں ڈاکومنٹیشن اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ڈاکومنٹیشن سے ایزی لگے تو آپ وہاں سے بھی اس کے کمیونکیشن دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ اینیمیشن بنا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اینیمیشن بناتے ہیں اس میں اور تمام اس کی ڈیٹیل سینز جس میں بن ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ہوگی اور ہر پارٹ کی بھی ڈیٹیل ہے اس میں اور بھی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں اس کے علاوہ اگر آپ نیچے ہیں تو دیکھیں گے نیچے ٹٹوریل کو اپشن ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ برینڈز کی ٹٹوریل بھی پڑے ہوں گے تو یہاں پہ ڈیلن برادلک بھی ہیں شینیڈر کے سیمنز کے اور اس طرح ڈیفرنٹ برینڈز کے بھی ہیں اور سوفٹریس کے بھی ہیں کہ اپنے سوفٹریسات کس طرح لنک کرنا ہے اور کس برینڈز کا ٹٹوریل بھی تمام برینڈز کی ٹٹوریل اس میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو ٹھیک ڈاکومنٹیشن اور ٹٹوریل اس کے علاوہ اگر ہم نیچے ہیں تو یہ اپشن ہمارے پاس نیو کا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے میں آتے ہیں اوپن پر تو اس میں آپ جب کلک کریں گے تو آپ پاس یہ انٹرفیس اوپن ہوگا اس انٹرفیس میں دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ مائی سینز کا اپشن اور دوسرا ہے سینز کا مائی سینز میں وہ والے پروجیکٹس ہوں گے جو آپ نے خود کریئٹ کیوں گے وہ اپنا خود سے سینز بنائے ہوں گے اور ان کو سیو کیوں گے ٹھیک ہے یہ وہ والے سینز ہوں گے اور یہ جو سینز کا اپشن ہے یہ سوفٹر کی طرف سے جو پروائیڈ کیا ہوئے ہیں انٹرفیس جو سینز پروائیڈ کیا گئے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گے تو یہ تقریباً ٹونٹی ون کے قریب ہیں یہ یہ سینز تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت اچھے سینز بنے ہوئے ہیں تو بیسکی لیلس اڈوانس لیل کی طرف سینز ان کو پروگرائیڈ کرتے جائیں اور ان کو اپنے سوفٹر کے ساتھ جو بھی ڈیوز کریں چاہے سیمنز برینڈ ڈیوز کر رہے ہیں چاہے اے بی بی ڈیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ لنک کر کے پھر پروگرائیڈ کر کے آپ اس کی اینیمیشن یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کے یہاں پہ اپن کے بعد یہاں پہ ہم نے دیکھا سینز ٹھیک ہے یہ سینز ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے اپ ڈیٹ چیک کر تو اس میں کوئی اپ ڈیٹس ہوگی تو اس وقت کو یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی تو چلتے ہیں پہلے کوئی نیو پروجیکٹس پہ چلتے ہیں پہلے بلکے دیکھ لیتے ہیں کہ جو بننے ہوئے سینز ان میں کیا چیز ہے کس طرح ان کو پروگرام کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں میرے تو یہ جو سینز ہیں آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے بالکل سیمپل سا ہے آپ نے کیا کرنا ہے transport a box until it reaches a sensor تو اس کو open کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ایک canvair لگی ہے اس کی نیچے یہ موٹر لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک box پڑا ہوا اور اس کو اپنے جب یہ سینز تک جائے تو اس کو پھر آف برا دینا ہے یہ ایک سیمپل سا پروگرام لوجیک اس کو اپنے بنا کے implement کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سینز لگا ہوا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سینز لگا ہوا ہے یہ سینز لگا ہوا ہے تو اس طرح اس کو آپ پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور اس کا تو یہ تو تھا بالکل بیسک سا اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سینز پہ جائیں گے تو اور بھی کافی سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلنگ ٹائنگ ٹائنگ کو فیل کرنا ٹائم ہے کہ جب اتنا ٹائم ہو جائے اتنا ٹائم کے لیے یہ فیل ہوتا رہے پھر یہ آف ہو جائے تو اس طرح آپ سینریو بنا سکتے ہیں کہ ایک کتار میں کچھ باکسز آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو آگے کاؤنٹر لگا گا سینسر کے ذریعے آپ نے ہم کی کاؤنٹنگ کرنی ہوگی یہ اسیمبلر کا ہے تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ سینز کو پروگرام کر سکتے ہیں بیسس ایڈوانس لیول کے طرح تو انشاءاللہ ہم بھی اس پہ ویڈیو ابھی بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی بیسک سے ایڈوانس لیول تمام کے جس سینز انشاءاللہ سینز کو کوشش کریں گے تمام سینز کے پروگرام کریں گے تو اگر آپ انٹرچ رہیں گے چینل کے ساتھ تو انشاءاللہ تمام سینز کی آپ کو پروگرامنگ بھی مل جائے گی اور تمام سینز بھی آپ سیمولیٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو اس کے لئے سب سے جو مین چیز ہے وہی ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکراب کیا ہوا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کیا ہوا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سینز ہم نے دیکھ لیے اور ہم ابھی ایک نیو سینز کو کریٹ کرتے ہیں نیو سینز کریٹ کرتے ہیں اب یہ نیو سینز آگیا ہمارے پر سین پر اب اس میں کچھ بھی کوئی پارٹ ہم نے یوز نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو نیو سینز کریٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو آگے ہمارے پر انٹرفیس پر یہ جو کوئی کمپوانٹ سے نظر آ رہے ہیں نیوگیشن نظر آ رہے ہیں یہ اس پرپس کے لئے ہیں تو سب سے پہلے یہ نیوگیشن ہے پیلٹ ونڈو اس میں تمام آپ کو پیلٹس ہی ہوں گے اور یہاں پہ ہے ایکچویٹر ٹیگز اور یہ ہے سینسر ٹیگز اگر اس پہ کلک کریں گے جو بھی آپ کے پاس پروگرام میں ایکچویٹر یوز ہو رہے ہیں ان ٹیگز کو ہائی لیٹ کر دے گا اور یہ اس رہ سینسر ٹیگز کو اور یہ کرے گا کیمرہ ونڈو کو ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹیپس کی کیمرہ ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پرسن کیمرہ فلائی کیمرہ اور یہ جو ہے آر بیٹ کیمرہ اور اس کے علیاء بھی سیمولیشن کو سلو مو بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سلو مو کا option بھی اویلیبل ہے اور یہاں پہ ہم پروگرام کو اب کچھ سیمولیشن ہو رہی ہے ہمیں پاس بھی کر سکیں اور یہاں سے ہم سیمولیشن کو رن کرتے ہیں یہاں پہ view کے option پکر جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو پیلٹ وینڈو یہ ڈسپیر ہو جائے گی یہاں پہ پیلٹ وینڈو آگئی اس طرح اگر کیمرہ وینڈو آن کرنی ہے تو یہ کیمرہ وینڈو آگئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو آف کر دیتا ہوں پیلٹ وینڈو کو اس کے بعد آپ سینسر ٹیگ اور اس طرح اب ہم ایک چھوٹا سا پروگرام بناتے ہیں پھر یہ زیادہ اچھی درگی سمجھ جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے کچھوٹا سا پہلے پروگرام بنا لیتے ہیں پروگرام کے ہم ابھی کچھ bناتے ہیں کرد کر پھر ہم کچھ ایک کوئی کنویئر لی لیتے ہیں یا پھر آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سرچ کرنے بھی جائے یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سیںرچ ایک نگے کیا کرنا اس کے کونسا پروگرام بنانا کی سٹیک کا کونسا ایٹم آپ کو چاہیے یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں کنویئر یہاں پہ دیکھیں اب ڈیفرنٹ کنویئر آ گئی ہیں تو اب جو بھی کنویئر یوز کرنا چاہیے کر سکتے ہیں فرز کرے میں یہ یہ بھی کنویئر استعمال کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کنویئر آ گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس کے کلوز پہ چلے جاتے ہیں اس کے اور اس کے اوپر ایک ہم لے لیتے ہیں کوئی باکس لے لیتا ہوں یہ والا باکس لے لیتا ہوں اوکے یہ دیکھیں اچھا اب میں اس کو اوپر کر دیتا اس باکس کو اور یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہے اس کو اوکے ہو گیا تو اس کو بھی ہم تھوڑا ایڈیسٹ کر لیتے اس باکس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا یہ بیچ میں نہیں ہے ایس اب ٹھیک ہے بیچ میں ہو گیا یہ اچھا اب یہ باکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک کسی بھی سوفٹری سے بھی ہم لنک کے بغیر اس کو بھی چلا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کسی بھی جو اس کا فورس کر کے بھی اس کو چلا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھے موٹر شاید آپ نے گھور کیا 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 اگر آپ نے یہاں پہ دیکھا وہ یہ موٹر نظر آ رہی ہو گیا آپ کو یہ والی اکے یہ موٹر نظر آ رہی ہو گیا یہ موٹر جو کنویئر کو چلا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب آپ کو اچھ طرح نظر آ رہی ہوگی اچھا تو اس کو پہلے کرتے ہیں اس کو ہم پہلے فورس کرتے ہیں فورس کر کے اس کو چلاتے ہیں موٹر کو تو یہاں پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ فورس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ کنویئر چل کے انہوں گے لیکن کہ میں نے رن نہیں کیا ہوا جب اس پہ رن پہ کلک کریں گے تب یہ پروگرام ریڈی ہے رن ہونے کے لئے اب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ رن ہوگی یہ دیکھیں اب یہ باکس جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس طرح مطلب آپ اس کو لنک کے بغیر بھی چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی سینز بنا آکے کریٹ کر گئے اس کو چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ سینسر لگانا چاہے ہیں تو سینسر بھی لگا سکتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سینسر آگئے ہیں کپیسٹیو سینسر ڈیفیوز سینسر انڈکٹیو سینسر ویجن سینسر تو اس طرح کے ڈیفرنٹ یہ سینسر آگئے آپ جونڈ سے بھی سینسر یوز کرنا چاہے ہیں سینسر کے لیے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں فرز کریں ہم یہ سینسر یوز کرتے ہیں انڈکٹیو سینسر چلیں کوئی بھی سینسر لگا لیتے ہیں ابھی آپ کو شو کرانے کے لیے اس کو ہم یہاں پہ اڈیسٹ کرتے ہیں کہ جب یہاں سے گزرے باکس تو اس کو ڈیٹیکٹ کرے ہیں ابھی اس کی ڈریکشن نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کو رول کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس طرف اس کی ڈریکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرف ہو گیا ہے تو بس یہ اب میں نے آپ کو لوگ آ کے دکھایا ہے اور ابھی ہم نے اس کی جو بیس ہے یہ بیس اوپر بل اس کی بیس ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف کرنا ہے تو اس کو ہم نیچے کی طرف کرنے کے لیے ہم اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم روٹیٹ کر لیں گے یہاں سے اب دیکھیں اب ٹھیک ہے اب یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اس طرح ایک ریال ٹیم میں سنسر ہوتا ہے بلکل سیم ٹیم اسی طرح نظر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو مطلب یہ ایک ریال ٹیم سینیاریو میں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایفیکٹ یہ آئی ہو تو اب یہ دیکھیں سنسر لگ گیا ہے اس طرح اگر ایک اور سنسر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کا مزید انٹر فیس کو ایکسپلور کرتے ہیں آپ جہاں پہ بھی کلک کریں گے تو وہ آپ کا بن جائے گا سنٹر پوائنٹ تو اس کے گرد آپ کا کیمرہ روٹیٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جسے میں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا سنٹر پوائنٹ بان گے اور اس کے گرد کیمرہ روٹیٹ ہو رہا ہے تو ابھی آپ کو ایک بات دکھانے والا تھا بتانے والا تھا کہ آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے دور کال ٹیکس پہ تو آپ کے پاس تمام چیزیں اویلیبل ہو جائیں گے کہ کون کون سے کمپوننٹ آپ نے اس سینز میں یوز کیوں جیسے میں نے ایک سینسر یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک کنویر یوز کیا ہوا ہے تو ان دونوں کو یعنی جو چیزیں اپنے ایکچوئیٹ کرنی ہے ان کو ان کے زیرے کر سکتے ہیں یہاں سے ڈریکٹر بھی اس کو اون آف کرا سکتے ہیں تو یہاں پہ تمام کمپوننٹس ایٹنز ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہوگا اچھا اگر میں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کلیر کر دوں تو یہ تمام یہاں پہ کلیر ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو اچھا دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس کیمرے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کیمراز ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کیمرے کا پوزیشن بھی سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے ٹا پہ کلک کرنے کے بعد کسی انگل سے بھی جھلے چلے جائیں تو دوبارہ اس position پہ آسانی سے آسا سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے کلک کریں گے سمپل یہاں پہ دبارک کریں گے دیکھیں وہ دوبارہ اس position پہ ہم آ گئے ہیں اس طرح position بھی save کر سکتے ہیں اور یہ different types کی کیمرہ جو آپ کو easy لگیا وہ camera use کر سکتے ہیں میں نے جو camera use کیا ہے وہ یہ ہے وہ year will ہے orbit camera ہے میں نے ابھی orbit camera use کیا ہے آپ کو year will apply camera بھی use کر سکتے ہیں اور single person camera بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیپ کی کیمرہ بھی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ نیوگیشن کے لیے جو میں کہاں سے لیے وہ اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کیمرہ نیوگیشن ہے ٹھیک ہے یہ نیوگیشن آف ہوگی اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آن ہوگی نیوگیشن تو یہاں پہ آپ اس طرح میں کریں چونکہ میرے پاس ماوس نہیں ہے تو میں لیپٹ اپ اسے ٹچ کے ذریعے کر رہا ہوں تو اس جیسے تھوڑا مجھے ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو اس جیسے میں نے یہاں پہ نیوگیشن مگا گیا اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کی کنفیگریشن آپ نے فائل پہ جانا ہے فائل پہ جانے کے بعد آپ نے اپنے ایف اور یہاں پہ ڈرائیور پہ جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈرائیورز یہاں پہ شوہر ہو گئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈرائیور پہ کلک کرنا ہے ڈرائیور پر کلک کرنے بعد آپ نے جس کے ساتھ اپنی کمیونکیشن کرنی ہے وہ پیل سی یہاں سے چوز کرنی ہے جس طرح آپ ایلن بریڈلی بھی ہے کنٹرول آئیر سوفٹر کے ساتھ بھی ہے اور موڈ بس اوپیسی سیمنز سیمنز یہ ڈیفرن برینڈز ہیں اگر آپ پس ہارڈ میں نہیں ہے تو آپ پیل سی سیم کے ساتھ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کتنے انپوٹس ہیں اور کتنے اوپوٹس ہیں یہ آپ کنفیگریشن میں جا کے یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جس موڈلی سے آپ کنیکشن بنانا ہو وہ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے ایک اپ کیا سم ٹویل ہنڈڈ سنفوئین ہنڈڈ ہے۔ اپ کیا سم ٹرین ہنڈڈ ہے جو بھی ہے اس کو ورجن بھی سیم ہونا چاہیے اور یہاں سے آپ اس کی نمبر آئی ایو ایس بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بول انفرack بڑھ بڑھ انپٹ دیجیٹل انپٹس ڈیجیٹل آٹپٹ اس طرح انیلاگ انپٹس اور انیلاگ آٹپٹس اس کو آف سیٹ نمبر اور اس کی کاؤنٹ کرسکے اب آپ نے اس طرح کتنی آپ نے لینے ہیں اس طرح وہاں پہ آپ نے دیکھے دو انپٹس اور ایک آٹپٹ ہے ہم پہ آپ کو پڑھ بھی دو کرسکتے ہیں آپ میں دو کا دیتا ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں آٹپٹ دو ہو جائیں یہاں پہ آپ کو دو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ نے یہاں سے ڈریکٹ بھی بیک ویود دیکھ سکتے ہیں اس فیس میں انٹر فیس میں بھی دیکھیں آپ بیک ویود آپ کو آسانی سے نظر آ رہا ہے اس طرح ہے تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب کمپلیٹ میں نے کوشش کیا کہ کمپلیٹ آپ کو ٹور کرایا جائے فیکٹ آئی سوفٹر کا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن بھی پریس کر لیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ